ہندو مسلم جگڑا کرے میں جگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں میرے خلاف چند حادلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمانی ہاں اگر نیٹ پہ جائیں گے نیٹ پہ جائیں گے نا آپ گوگل کرو ساکر نائٹ انورٹڈ کاملز میں باسٹ لاکھ سے زیادہ ویب سیٹ ہے باسٹ کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں باسٹ لاکھ ویب سیٹ پہ ہے ہی نہیں نمبر دو پہ آتے دیدہ جسے میں متاسر ہوا اس کے ہے چودہ لاکھ میرے باسٹ لاکھ ہے کتنے باسٹ لاکھ اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ ٹین میں تو ایک ایک ویب سیٹ ملیں گے داکھر کے خلاف اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو کیا آپ بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے تو دکان بند ہو رہی ہے تو داکھر کے خلاف داکھر کافر داکھر کافر داکھر یہ تو نو ایک ایس ایم ایس ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجلات میں داکھر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے یہ گھوم رہا ہے ارے جو شخص بھائے ہزاروں لوگ کو شادہ دیتا ہے تقریح کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی دگر مذہب میں وہ شخص کبھی بول سکتا ہے یہ میڈیا ہے میڈیا جب مجھے دکھا گیا میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے آگے پیشے دیکھو کیا ہے پوری پیشنگ ہوئی ہے مانگنا مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے ابھی ہو سکتا ہے دو چیز کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پیشتی انہیں نہیں کی تھی دو چو ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دہ تنگ ہیں سبقت لسان زبان بھی سلنا یہ ہو سکتا ہے کس نے مینیو پلیٹ کیا ہے ہم مینیو پلیٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن اکثر مسلمان ہا داکھر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہے کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا ہے یہ مانی نہیں سکتا جن لوگوں کی دکان مند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں لیکن پانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شما کیا بجے جیسے روشن خدا کرے میں تقریر نہیں کرتا ہوں شورت کیلئے میں نے میرے میڈیکل کا پیشنہ چھوڑ دیا میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے تاکہ مجھے عجر ملے اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں جگہ ملے نیک بندے بندیوں کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے انسان نہیں ہے سامنے جانور کھڑا بچارے زاکر نیک کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیکھ اٹھائی پہنتا ہے کوٹ پہنتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ یہ اللہ میری توبہ اتنا تاثر اتنی حقارت ہزاروں آدمی جس شخص کے ہاتھوں کلمہ پڑھ گئے ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ساری کائنات کا مل جانے سے بہت یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ کوٹ پہنتا ہے اتنی تنگ نظر اتنی تنگ نظر ایک آپ کو ویسال دے رہا ہوں بھائیو بہنوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کسی کو حقیر جان بھی کل میں ایک پروگرام وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائف شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر رامر لیاقت صاحب جذباتی ہو کے چلے گئے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہیں تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ وہ جو اتنا سینسٹیف بنا لیا اس مسئلے کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور ہن پر بھی تحمدیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں یہ سب عاشق ہیں صرف زبان کی غلطیوں کو تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے غیر مسلم ہسے گا بولے گئی یہ ایسی ایسی ڈاکٹر زاکر نائک بچارے کے پیچھے پڑھ گئے ہاتھ دھو کے ڈاکٹر زاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کئی مردہ کا لفظ نبی کے لئے استعمال کر لیا جو کہ نامناسب لفظ ہے بالکل جائز نہیں ہے اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ہمیں پتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے وہ وہ بچاروں کو اردو صحیح میں بھی ان سے ملا ہوں اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں اتنا زیادہ جذباتی ہونے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو ماف کیا گیا ہے کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کر کہ ایک بندہ ہے جو بیعبان زمین میں اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس سہرہ میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراں سواری اس کے سامنے پانی سب کچھ خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب خوشی بہت زیادہ ہیں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب نکلا کیا اس کے موہ سے شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہن کے پھائی انسان ہے کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا اس سے بڑا اس کی نیت یہ نہیں تھی انسان ہے کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نگلتا کچھ ہم اسے دن رات ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ بولتا کچھ ہے سنائی کچھ دیتا ہے یہ ہماری جو حواس ہے نا یہ انسان کے حواس ہی ہیں اس میں بہت غلطی ہوں گی بہت کچھ پلٹا پلٹا ہوگا بہت کچھ غلط ہوگا اللہ نے کہا سوری کر لو معذرت کر لو لیکن یہ سوری کی وہی قبول نہیں کرتے تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آپ نے فرمایا اختہ من شدت الفرہ اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بچارے کے زمان سے غلط الفاظ نکل گئے پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی بس ہو گیا تو ہو گیا مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک بشارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ جو غلط ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مردگیب اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ پناہ لیا کہ بھئی ہم تو پروگرام میں نہیں کرتے اور یہ اور وہ اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں تو یہ مسئلہ چھیک ہے ہم نہیں کہتے کیا ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو کسی کی نیتوں بھی ہم شبہ نہیں کرتے مگر بارحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے بہت سے چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہیں پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے یہ کستاخی نہیں ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اِنَّكَ موت واقع ہونے والی وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا ہم نہیں کہہ سکتے حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی نبی دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی یہ گردن اڑا دوں گا میں اس کی یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہوئی ابھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا پھر نبی دنیا سے جائیں گے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا یا ایوہ الناس من کانا منکم یعبدو محمدا فإن محمدا قد مات جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے ماتا موت واقع قد لگایا کہ یقینا ہو چکا ہے یہ کام تمہارے ناماننے سے کچھ نہیں ہوگا اور من کانا منکم یعبدو اللہ فإنہو حی اللہ یموت جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی کیا مطلب خود قرآن نے بھی کہا نا غزوہ اہد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے یہ افوا تھی تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے حوصلے بحال ہوئے تو اللہ نے صحابہ کو تمبی کی کہ پل فرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں وما محمد الا رسول فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے قد خلق من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں افا ام ماتا اگر محمد پر موت واقع ہو گئی او قتلہ یا میدان جنگ میں قتل کر دیئے گئے انقلطم اللہ آقابکم تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے کیا مطلب اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو تم نے دین سے واپس تو بھائی اسلام کے ساتھ سترے قائد ہیں اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آلہ درجہ کی برزخی حیات ملی ہے اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اتھر سے ہے اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسد اتھر سے بھی تعلق ہے کیسا تعلق ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم بولو بھائی نہیں جانتا کیونکہ اللہ نے شہدہ کو حیات دی حالانکہ وہ ان کو بھی وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں ان کی بیویاں عدد گزارتی ہیں ان کی وراست تقسیم ہوتی ہے ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدد گزاری ان کو نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے کیونکہ اللہ نے سب کی مائے بنا دیا ان کو باقی حدت انہوں نے گزاری ہے وراست تقسیم نہیں کی کیوں نہیں کی اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراست تقسیم نہیں ہوتی یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کے مرتے ہی نہیں ہیں تو لہذا ہماری وراست کا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ 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 فرمایا ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہیں یہ وراست تقسیم نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر صرف علم کی وراست ہے پیغمبروں کی تاکہ ان کے مال پر لوگوں کی نظر نہ ہو تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہم معاشرے میں جذبہ عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے شرط ایمہ مصطفیٰ سے والحانہ پیار ہے کتنا پیارا شیر کہا شاعر نے کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ مصطفیٰ سے والحانہ پیار ہو آگے پیار کی دیفنیشن جو شاعر نے کی ہے نا وہ کیا ہے وہ یہ نہیں کہ پروگراموں کا بائیکار کرو اس اہل حدیث حالم کا بیچارے کا میں کبھی کبار ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا ایک دو دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا تو وہ ہر آدمی کبھی کوئی ڈاکٹر زاکر نہیں کہ پیچھے پڑا ہوا ہے کبھی میں نہیں جانتا ہوں نے اہل حدیث حالم کو ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کتاہیاں کی ہو یا نہیں کی ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک دو دو پروگرام میں نے دیکھے مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کس گڑ بڑ ہوئے معاملہ کیا چل رہے خام خمیں پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگمان اللہ 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 اکبر لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ